السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائیس اوپر پائیام ناشا اس ناس ملک سفتر حیات کے سلسلے کی ایک اور سنسنی خیص دفتیشی کہانی سنتے ہیں وہ بڑی خوشکوار دن تھے موسم میں ایک مستی اور ترنگ سی بھری ہوئی تھی اور گلابی جاڑے کی آمد دکھائی دینے لگی تھی ایسے ہی ایک اجلے اور نکھرے ہوئے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ کونسٹیبل نے میرے پاس آ کر بتایا ملک صاحب ایک بندہ آپ سے ملنے کی زید کر رہا ہے کیا پریشانی ہے اس کو میں نے کونسٹیبل سے پوچھا اس نے جواب دیا جناب ہم تو پوچھ پوچھ کا تھک گئے لیکن وہ ایک ہی بات پر لڑا ہوا ہے کہ اسے جو کچھ بھی کہنا ہے وہ آپ ہی سے کہے گا سورت سے وہ خاص پریشان نظر آتا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اس پریشان حال بندے کو میرے پاس پھیج دو ادھر کونسٹیبل کمرے سے نکلا اور ادھر وہ شک میرے سامنے حاصر ہو گیا میں گہری نظر سے اس کا جائزہ لینے لگا وہ پریشانی اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہی تھی جس کی طرف کونسٹیبل نے اشارہ کیا تھا میں نے نارم لہجے میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور ساتھی اپنی میز کی دوسری طرف بچھی کرسی کی جانے بھی شارہ بھی کر دیا تھوڑی سی ہچ کی چاہت کے بعد وہ کرسی کھیچ کر بیٹھ گیا وہ شک کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی وہ گندمی رنگت کا حامل اور ست شکل و صورت کا انسان تھا صحت نہ تو بہت زیادہ اچھی تھی اور نہ اسے مقتوش قرار دیا جا سکتا تھا اس کی حالت دیکھ کر ذہن میں پہلا تاثر یہی ابرتا تھا کہ شاید وہ بیمار ہے میں نے بدستور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں بھائی پہلے اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے ایسا کونسا کام پڑ گیا ہے جو کسی اور کو نہیں بتا سکتے وہ ہچکی چاتے ہوئے دھیمے لہچے میں بولا تھانیدار صاحب بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں کسی اور سے ذکر نہیں کر سکتا ایسی کیا باتیں رہیم بکش اس کے پرسرار انداز میں میری ذہن میں تجسس کو بیدار کر دیا اور میں قدر آگے کو چھکایا وہ متضب سب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا جناب آپ میرا مزاق تو نہیں اڑائیں گے نا میں نے کہا ہرگز نہیں کیا تم اس سے کوئی ایسی بات کہنے والے ہو جس پر مزاق اڑایا جا سکتا ہے اس نے کہا نہیں جی بات تو مزاق والی نہیں لیکن کیا پتا اس نے متاملانہ انداز میں جملہ دھورا چھوڑ دیا میں نے تسلیح آمیج لہجے میں کہا تم بے فکر ہو کر بول سکتے ہو اگر بات مزاق والی نہیں تو میں پوری توجہ اس سنجید کی سے تمہارا مسئلہ سنوں گا وہ چند لمحات تک ذہنی کشم کشم میں مفتلا نظر آیا اور پھر حمد کر کے اس نے کہی دیا وہ جناب میں دراصل سری کی شکایت کرنے آیا ہوں سری یہ کون ہے سری میری بیوی کا نام ہے سرینہ اوہ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر پوچھا رحیم بغ تمہاری بیوی نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تمہیں اس کی شکایت کے لیے تھانے آنا پڑا جناب وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے اور اور وہ مجھے مارتی ہے جناب اس نے بڑے یتیمانہ انتاز میں بتایا مارتی ہے میں حیرت بھری نظر سے اسے دیکھنے لگا آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا نہ تھانے دار صاحب وہ شاکی لہجے میں بولا میں نے تیز نظر سے اسے کھورا اور شخص زدہ لہجے میں پوچھ لیا رحیم بغ کیا تم نے ایسی بات کی ہے کہ میں فوراں تمہارا یقین کر لوں کیا ذرینا اتنی ہی طاقتور ہے کہ تم اس کے ہاتھوں بہت آسانی پڑ جاتے ہو تم بڑی انوکی اور عجیب سی شکایت لے کر آئے ہو میرے پاس اور یہ پزد ہو کہ میں تمہاری بات کا یقین بھی کر لوں جناب وہ منت ریز لہجے میں بولا یہ بات انوکی اور عجیب ضروری ہے لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ میں نے آپ سے ذرا بھی چھوٹ نہیں بولا وہ واقعی میری پٹائی کرتی ہے اور تم بڑی شرافت سے مار کھا لیتے ہو میں نے قطرے سخت لہجے میں استفسار کیا جناب یقین کرے میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں مان لیتا ہوں کہ وہ سبردست تھے تم پر کسی وجہ سے حابی ہے اور تم اس کے سامنے پھوس ہو کر رہ جاتے ہو وہ تمہاری پٹائی کرتی ہے اور تم خاموشی سے پٹ بھی جاتے ہو لیکن مجھے ایک بات بتاؤ میں سانس لینے کے لیے رکا اور سوالیاں نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا لیکن اس نے کچھ پوچھنے کی ذہمت نہ کی میں نے پوچھا ذرا سوچ کر بتاؤ کیا تمہاری بیوی کوئی پاگل عورت ہے نہیں جناب ایسی تو کوئی بات نہیں اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا کیا اس پر کوئی جن بھوت وغیرہ آتے ہیں نہیں جناب یہ جن بھوت والا معاملہ بھی نہیں ہے جب اس کا دماغ درست ہے اور جن بغیرہ والی بھی کوئی بات نہیں ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یقیناً تم اس سے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو وہ چند لمحات تک متضب سب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا پھر قطرے مجبور سے لہچے میں بولا تھانیتار صاحب میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا آپ میری بات کا یقین کریں وہ بیٹھے بٹھا ایک خامخواہی لڑائی شروع کر دیتی ہے زبانی کلامی تو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں لیکن جب وہ ہاتھ پاؤں چلاتی ہے تو اس کے آگے میری پیش نہیں جاتی اور وہ مجھے سوتی کپڑے کی طرح دھوڑ ڈالتی ہے اس دوران وہ بلکل خاموش رہتی ہے تاکہ آسفلوس والوں کا ہمارے جھگڑے کی خبر نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی وہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر میں نے اس مار پیٹ کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ میرے ساتھ بری طرح پیش آئے گی لیکن میری برداشت اب جواب دے گئی ہے اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں رحیم بکش اور فلالی خاصا دلچسپ کردار ثابت ہو رہا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہاں وہ تمہیں روحی کے معنی دھنک کر رکھ دیتی ہے پھر اس دھمکی کی کیا امیت ہے کہ وہ تمہیں ساتھ کس بری طرح پیش آئے گی جناب وہ خوف زدہ انداز میں آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا وہ بڑے خطرناک طریقے سے مجھے ڈراتی ہے کہ اگر میں نے اس کے سلوک کا ذکر کسی سے کیا تو وہ مجھے کھانے میں زہر ملا کر موت کی سزا موت کی نیند سلا دے گی یا کسی راست سوتے میں تیز چھوری سے میری شہرک کٹ ڈالے گی وہ مشہور کر دے گی کہ گھر میں ڈاک ہوئے تھے لالی نے ان کے سامنے مساہمت کی اور وہ اس کی گھتن کٹ کر چلے گئے ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی عورت ہے تمہاری اس جنگچو بیوی کے بارے میں کوئی اندازہ تمہیں بات میں قائم کروں گا لیکن میں نے بخو بھی یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ تم بڑے بودھ مرد ہو میں نے تیکھے لیجے میں کہا ایک مرد ہو کر اپنی بیوی کے سامنے اس طرح بے بس ہو جاتے ہو کہ جو بھی سنے گا تمہاری مردانگی پر شک کرے گا کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی مجھے بہت زیادہ شرم آ دیئے تھانداز صاحب وہ ندامتہ میں اس لہجے میں بولا اس لئے تو آج تک کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی اب جب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے تو آپ کے پاس آ گیا ہوں اب آپ بھی اس مسئلے کو حل کر دیں اور جہاں تک میری مردانگی کا تعلق ہے نہ تو ایسی ویسی تشویش کی کوئی بات نہیں میں بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جگہ سائی نہ ہو بس اتنی سی بات ہے وہ اپنا کمزور سے سینے کو ہس سے زیادہ پھولاتے ہوئے بولا لالی بات ختم کر کے خاموش ہوا تو مجھے اس کی حالت ازار پر درس آنے لگا ایسے مجبور اور لاچار قسم کے شوہر بڑے قابل رحم دکھائی دیتے ہیں وہ اپنی بات مخصوص خامیوں اور نا اہلیوں کے سبب بی بیوں کو خود پر حابی کر لیتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان کے لاج جودے کھاتے رہتے ہیں لالی بھی مجھے کچھ اسی نویت کا کیس نظر آ رہا تھا لیکن اس کی کسی عملی مدد سے پہلے مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ اس کے اور ذریع کے درمیان خرابی کہاں واقع تھی یہ معلومات حاصل کرنے سے پہلے میں نے اس کے سامنے ایک چال چلی ٹٹولتی ہوئی نظروں سے گھورتے ہوئے میں نے اسے کہا رہیم بخش تم اپنی بیوی سے اس قدر آجس ہو اور ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت تمہاری جان لے لے گی تو اسی خونخار اور خطرناک بیوی سے تم ہمیشہ کے لئے جان کیوں نہیں چھوڑا لیتے ہمیشہ کے لئے جان چھوڑا لوں وہ سیمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا یعنی آپ کا مطلب ہے اس نے معنی قیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی وہ جلدی سے بولا نہیں جناب یہ ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے میں نے پوچھا وہ بولا پہلی بات تو یہ ہے جناب کے ذریعے بہت خوبصورت ہے میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا دوسرے یہ کہ اگر میں نے ایسی کوئی کوشش کی تو وہ موز سے پہلے ہی مجھے قتل کر دے گی وہ بہت جنونی ہو جاتی ہے میں چند لمحات تک متصف سب انداز میں دیکھتا رہا پھر میں نے تسلیہ میں اس لہچے میں لالی سے کہا تم بلکل ٹھیک جگہ پر آ گئے ہو تمام فکروں اور پریشانیوں کو اپنے اندر سے نکال دو میں تمہالی جو کچھ کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اسے بھرپورت تابن کرو میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو میری بات سمجھ رہے ہونا جی تھانیدار صاحب وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا وہ ایک افسورتہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا تھانیدار صاحب میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور ذریعہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میں اسے کمی سے کم دو تلائی سیورات بنا کر دوں جو میرے لئے تقریباً ناممکن ہے بس میرے انکار پر چھگڑا شروع ہو جاتا ہے جو بلاخر مار پیٹ پر جا کر ختم ہوتا ہے یعنی وہ مارتی ہے اور میں مار کھاتا ہوں لالی کی اس وضاء سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ضرابی دکت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ بزدل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک احمق انسان بھی ہے ان حالات میں ذریعہ کا سیور والا مطالبہ مجھے جائز نظر آیا ہر بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنی شوہر سے ان تمام اشیاء اور لوازمات کا مطالبہ کریں جو اس کے بناو سنگار اور آرائش و زیبائش کا حصہ ہوں لیکن اس معاملے میں بیوی کو اپنی شوہر کی مالی استطاعت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور کوئی بھی ایسی فرمائش نہیں کرنی چاہیے کہ شوہر بچارے کو بینک میں ڈاکہ ڈالنا پڑ جائے میں نہیں جانتا تھا کہ لالی کی معاشی حیثیت کیا ہے لہٰذا میں نے اپنی معلومات کے لئے اسے پوچھ لیا رحیم برگ تم کیا کام کرتے ہو جی میں برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا ہوں اس نے بتایا ادھر جی ٹی روڈ کے کنارے مٹی کے برتنوں کا ایک کارخانہ ہے پارک ٹری میں پارک ٹری میں چاک مشین چلاتا ہوں سارا دن مٹی کے گولوں سے کھیلتے کھیلتے میں مٹی کا مادو بن گیا ہوں جناب مجھے مجھے بروقت مزاق سوجا اور پھر مجھے اپنی زمان پر اختیار نہ رہا میں نے قدر سخت لہجمے سے کہا رحیم برگش تم مٹی کے گولوں سے کھیلتے کھیلتے نہیں بلکہ بیوی کی مار کھا کھا کر مادو بن گئے ہو وہ نگاہ چورا کر جھینپے ہوئے انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگا میں نے لالی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا رحیم برگش تم بھی عجیب آدمی ہو زری کو دو تلائی زیور نہیں بنوا کر دے رہے اور روزانہ اس سے لات جوتے کھاتے ہو کوئی چھوٹی موٹی دو انگوٹھیاں یا بالیاں وغیرہ بنوا دو شبیق سے میری اچھی سلام دعا ہے اگر تم کا ہو تو میں تمہیں کچھ رقم پیش کی دلوا دیتا ہوں جناب آپ میری بات نہیں سمجھیں وہ الجھن ستا لہچے میں بولا دو بالیاں یا دو انگوٹھیوں کی بات ہوتی تمہیں جیسے تیسے کپکا بنوا کا زری کو دے چکا ہوتا تم کہنا کیا چاہتے ہو میرے لہچے میں بھی الجھن ترائی وہ وزات کرتے ہوئے بولا تھانیدار صاحب دو زیور سے زری کی مراد ہے دو مکمل تلائی زیورات کے سیٹ ہر ایک سیٹ میں انگوٹھیاں بالیاں جھمکے جھومر چوڑیاں گلو بند اور دیگر ہر قسم کی چھوٹی بڑی چیز شامل ہونی چاہیے میری اتنی پسلی نہیں جناب لالی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا زری کا وہ زیور کا مطالبہ پندرہ سے بیس تولے فید زیورت کی کہانی تھا اور یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی کہ لالی بچارہ اپنی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر یا تاخیر سے بھی 35-40-40 سونے کے زیورت کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا واقعی وہ اتنی پسلی کا آدمی نہیں تھا ٹھیک ہے میں تمہاری بیوی کو سمجھاؤں گا میں نے تسلی بھرے لہچے میں کہا جناب میں اسی لئے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے اس مسئلے کو کسی طرح حل کر دیں وہ منترے اس لئے میں بولا لیکن اس سلسلے میں میری آپ سے ایک درخواست ہے وہ کیا رحیم بکش میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا وہ بولا آپ اسے میرے سامنے نہیں سمجھائیں گے ورنہ وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے آپ سے اس کی شکایت کی ہے اتنی اقل ہے مجھ میں میں نے گھور کر اسے دیکھا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ایک بات اور ہے جناب وہ لجاجت آمی اس لحچے میں بولا آپ ذریعہ کو تھانے نہیں بلوائیں گے کچھ بھی ہے میری عزت میں نے کہا نا اس سلسلے میں تم پریشان نہ ہو میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا میں دیکھ لوں گا اس معاملے کو فلہ میں بھر کو رکھ کر میں نے اسے پوچھا قصبے میں تمہارا گھر کس طرف واقع ہے اس نے بتایا جناب ہمارا قصبہ جی ون پور جی ٹی روڈ سے لگا ہوا ہے اور میرا گھر قصبے میں داخل ہوتے ہی دوسری گلی میں ہے مسجد والی گلی میں بلکہ مسجد کے ساتھ ہی ٹھیک ہے میں کوئی مناسب وقت دیکھا تمہارے گھر کی طرف چکل لگاؤں گا تم کارخانے کب جاتے ہو اور وہاں سے تمہاری باپسی کتنے بجے ہوتی ہے جناب میں صبح آٹھ بجے گھر سے نکلتا ہوں اور دس منٹ میں کارخانے پہنچ جاتا ہوں اس نے جواب دیا اور پانچ بجے میری چھٹی ہوتی ہے میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ پریشان نہ ہو میں جلدی زجل اس کے مسئلے کا حل نکال لوں گا وہ مطمئن ہو کا تھانے سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا جی ون پور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا لہٰذا اس قصبے میں بسنے والوں کے مسائل حل کرنا میرے فرائز میں آتا تھا رحیم بک شورف لالی اپنی ازدواجی زندگی کا جو مسئلہ لے کر میرے پاس آیا تھا اسے حل کرنے کے لیے میرا اس کی بیوی سے ملنا بہت ضروری تھا ابھی تک اس معاملے کا ایک رخ میرے سامنے آیا تھا جو کہ لالی نے اجاگر کیا تھا جس طرح ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اسی طرح ہر معاملے کے بھی دو رخ ہوتے ہیں ذریع سے ملنے اور اس کا موقف سننے کے بعد ہی کسی عملی کوشش کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا دو روز کے بعد مجھے کسی ضروری کام سے سنت نگر جانے کا اتفاق ہوا جیونپور اور سنت نگر قریب قریب واقع تھے واپسی میں میں نے ذریع سے ملنے کا فیصلہ کر لیا وہ دوپیر کا وقت تھا تاہم سورج کی میٹھی تمازت بڑی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی اکتوبر کے مہینے میں موسم کچھ ایسی ہی نویت کا ہو جاتا ہے جب ہی ان دنوں کو گلابی جڑھائی کا نام دیا چاہتا ہے میں جی ٹی روڈ کو چھوڑ کر چیونپور کے اندر تاخل ہو گیا سنت نگر میں کارے سرکار سے نہیں بلکہ اپنے ایک ذاتی کام سے گیا تھا لہٰذا اس وقت میں یونیفورم کی بجائے عوامی لباس میں تھا لالی کا گھر قسمے کے زیادہ اندر نہیں تھا میں ایک گلی سے دوسری گلی یعنی مسجد والی گلی میں پہنچا اور پھر مطروبہ دروازے پر دستک دے ڈالی میری معلومات کے مطابق اس وقت لالی کی بیوی ذری کو گھر میں اکیلا ہونا چاہیے تھا لالی کی فیکٹری میں پانچ بجے چھٹی ہوتی تھی اور وہ سوا پانچ بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا گویا ذری سے ملاقات کے لیے میرے پاس اچھا خاصا وقت تو موجود تھا میری دستک کے جواب میں ایک منٹ کے بعد دروازہ تھوڑا سا کھلا لیکن کسی کی صورت نظر نہیں آئی تاہم نیموہ دروازے کے اقب سے آواز ہو بری کون یہ میں ہوں ملک سفتر حیات اس علاقے کا تھانہ انچاد میں نے تھی ملے جہ میں اپنا تعرف کرایا گھر ہے جد جی وہ لکنہ زدہ انداز میں بولی لیکن لالی تو کارخانے گیا ہوا ہے کوئی بات نہیں میں نے موتدل انداز میں کہا تم غالباً لالی کی بیوی ذری ہو میں تم سے ہی مل لیتا ہوں بہت ضروری بات کرنی ہے خیریت تو ہے نا پولیس اتھانے کا نام سن کر وہ خبر آ گئی تھی اب کونسی ضروری بات کرنے آئے ہیں اس نے استفسار کیا بات چونکہ ضروری ہے اس لیے گلی میں کھڑے کھڑے نہیں کی جا سکتی میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تمہارے گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے میں ذری کو ہینڈل کرنے کے لیے ذہن میں ایک موثر اور فوری منصوبہ تیار کر چکا تھا اس منصوبے کے مطابق میری پہلی چال ہی کامیاب ثابت ہوئی اس نے میرے لیے اپنے گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھول دیا اگلے ہی رمے ہم دونوں اس بیٹھک میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے لالی نے کسی غلط پیانی سے کام نہیں لیا تھا ذری واقعی بہت ہی خوبصورت تھی اور بے حد دلکش اور پرکشش بھی لالی نے اس کی عمر بائیس سال بتائی تھی وہ کم و بیش اسی عمر کی تھی میں ذری کے حسن و خوبصورتی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بس اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ دونوں میاب بی بی کسی بھی زاویے سے ایک دوسرے سے لگا نہیں کھاتے تھے پتہ نہیں ذری نے کیا سوچ کر اس رشتے کے لئے آماد کی ظاہر کی ہوگی مجھے تو یہ زور زبردستی کی شادی نظر آتی تھی ذری بھرے بھرے بدن کی مالک ایک خوبڑو عورت تھی میں نے پلک چھپکتے میں اس کے سراپے کا تنقیدی جائزہ لے لیا تھا وہ لمحے بھر کے لئے سوالیاں نظر سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر پوچھا جی تھانے دار صاحب اب بتائیں آپ کونسی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں میں نے گہری ٹٹولتی ہوئی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور شک زدہ انداز میں کہا کیا تم واقعی لالی کی بیوی ہو ہاں میں ذری ہی ہوں وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا دراصل میں لالی کو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں میں نے بات بناتے ہوئے کہا تمہارا اور اس کا کوئی میل دکھائی نہیں دیتا اس لیے میں میں نے دانستہ چملہ دھورا چھوڑ دیا وہ جلدی سے بولی آپ واقعی ٹھیک کہتے ہیں تھاندار صاحب ہم دونوں میں بالکل نہیں بنتی پر کیا کروں اب تو اسی کے ساتھ زندگی کو زاننا ہے میں محسوس کر رہا ہوں تم دونوں میں مجبوری کا ساتھ ہے میں نے اپنی پلاننگ کے تحت اس کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے کہا لگتا ہے کہ تمہیں تمہاری مرضی کی خلاف لالی سے بیہایا گیا ہے مرضی تو میری شامل تھی جناب وہ تعمل کرتے ہوئے بولی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا نکمہ نکلے گا میں تو سلمہ ہی کو قصوروار سمجھ رہی تھی مگر اس گھر میں آنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ سلمہ غلط نہیں تھی ساری خرابی اسی لالی میں ہے سلمہ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ سلمہ کون ہے ان دونوں میہ بی بی کی کہانی میں سلمہ نامی اس کے تار نے میری دلچسپی میں کئی گناہ اضافہ کر دیا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا ذری کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے والی ہے میرے حیرت بھرے سوال کے جواب میں اس نے کہا سلمہ لالی کی پھوپی کی بیٹی ہے پھوپی صدیقہ لالی کے باپ کری بخش کی سگی بہن نہیں بس یوں سمجھ لیں کہ وہ لالی کے رشتے کی پھوپی ہے اور وہ صدیقہ کی بیٹی سلمہ لگ بھگ چار ساتھ تک لالی کی بی بی رہی ہے کیا مطلب میں نے چونک کر ذری کو دیکھا اور پوچھا کیا تم لالی کی دوسری بی بی ہو اس نے بڑے رسان سے اسواد میں گردن ہلائی اور بتایا لالی کی پہلی شادی سلمہ سے ہوئی تھی سلمہ چار سال تک اس گھر میں رہی اور اس دوران ان لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہے اللہ معاف کریں کہتے ہیں کہ مننے والی کی برائی نہیں کرنا چاہیے ویسے حقیقت یہی ہے کہ لالی کی ماں اللہ وسائی بڑی فتنہ پرور عورت تھی وہ جملہ دورا چھوڑ کر رکھی اور اپنی بات کو آکے پڑھاتے ہوئے پولی جب میں لالی کی بی بی بن کر اس گھر میں آئی تو مجھے پتا چلا کہ اللہ وسائی کتنی سازشی اور منافق عورت تھی وہ کہتے ہیں نا جب تک واسطہ نہ پڑے انسان کی اصلیت کھل کر سامنے نہیں آتی جب اللہ وسائی میرے تجربے میں آئی تو مجھے حقیقت کا علم ہوا کہ سلمہ غلط نہیں تھی بلکہ اللہ وسائی نے اسے غلط مشہور کر دیا تھا اور لالی تو اپنی ماں کے اشاروں پر ناچنے والا کارٹ کا الڈو تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھی تو میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں پوچھا ذری کیا تم مجھے بتاؤگی کہ سلمہ کا انجام کیا ہوا ضرور بتاؤں گی تھانے دار صاحب وہ تعاون آمیز لہجے میں پولی لیکن ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کونسی ضروری بات کرنے آپ ہمارے گھر آئے ہیں اس ضروری بات کا تعلق کرتے ہوئے کہا لیکن پہلے تم سلمہ کی کہانی مکمل کر لو پھر میں تم سے بات کرتا ہوں اس نے لمحے بر کے لیے ٹٹوٹیوئی نظر سے مجھے دیکھا ایک گہرہ سانس خارج کیا اور میری فرمایش کے مطابق سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے پولی شادی کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی اللہ وسائی نے سلمہ کے خلاف پروپیکنڈا شروع کر دیا فوہر بج سبان بے خبر اور بے ہنر اور جہ نے کیا کیا اسے مشہور کر دیا اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ لالی بھی اپنی ماں کا طرف دار اور خمزبان ہو گیا تھا یہ دونوں ماں بیٹھا اتنی صفائی اور جھٹائی سے سلمہ کا تذکرہ کرتے کہ سننے والے انہیں سچا اور سلمہ کو قصور بار سمجھنے لگتے خود میں بھی ایسا ہی سمجھتی تھی یہ تو مجھے اس گھر کی بہو بننے کے بعد تجربہ ہوا کہ کون غلط تھا اور کون سہی اگر میں پہلے اللہ وسائی اور لالی کی اصلیت اور فطرہ سے واقع ہو جاتی تو اس شادی کے لئے ہرگز تیان نہ ہوتی خیر میں تو آپ کو سلمہ کے بارے میں بتا رہی تھی اتنا کہہ کر وہ رکھی اور وضاحت کرتے ہوئے بولی جب سلمہ اور لالی کی شادی کو دو سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تو اللہ وسائی نے سلمہ کے بانٹ پن کی کہانی کو ہوا دینا شروع کر دی کیونکہ سلمہ کی گودھ ہری نہیں ہوئی تھی اس بھیانک سازش ایک دائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جس نے سلمہ کا اندرونی اور بیرونی معاینہ کر کے یہ فتوہ صادر کیا کہ وہ ایک بانجورت ہے جو کبھی ماں نہیں بن سکتی اس کے بعد تو اللہ وسائی کی لگائی بجھائی اور دوہائی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا وہ ہر جگہ یہ کہتی پھرتی تھی کہ اسے پوتے پوتیاں کھلانے کا بڑا عدبان ہے لیکن افسوس کہ سلمہ کے بطن سے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بعض لوگوں کو یہ جتا بھی چکی تھی کہ اگر سال دو ساتھ تک سلمہ کے بچہ نہ ہوا تو وہ اپنی لالی کی دوسری شادی کروائے گی یہ ساری سازشانہ باتیں کسی نہ کسی طرح سلمہ کے کام تک بھی پہنچ رہی تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تھاندار صاحب کہ سلمہ اس صورتحال میں کس ذہنی عذیت سے گزرتی ہوگی ہاں سری میں نے اپنے سر کو اسپاتی جنبش دی میں بخوبی سلمہ کی حالت کو محسوس کر سکتا ہوں خیر تم بتاؤ سلمہ کا کیا انجام ہوا جی میں اسی طرف آ رہی ہوں سری نے گہری سنجید کی سے چواب دیا سلمہ کا بڑا ہی ہونک انجام ہوا تھا اللہ بسائی نے منمانی کر دکھائی تھی ساس بہو میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جھگڑا بھرتا چلا گیا اور اس جھگڑے میں لالی ہمیشہ اپنی ماں کا ساتھ دیتا تھا بلاخر شادی کے چار سال بعد لالی نے سلمہ کو طلاق دیتی دیگر چھوٹے بڑے الزامات کے بعد سلمہ کے دامن پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا گیا کہ وہ پانچ ہے بلہ میں بھر کے لیے رکھی اور پھر بولی طلاق کے بعد صرف دو ماہ تک سلمہ زندہ رہی اسے کوئی بہت ہی گہرا روک لگیا تھا اس نے چپ سادلی تھی روز پر روز اندر ہی اندر کھلتی چلی گئی صرف دو ماہ کے عرصے میں وہ ایسی ہو گئی کہ پہچانی نہیں جاتی تھی دنگ ہلدی کی طرح زرد گال پچکے ہوئے آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور بدن ہڈیوں کا پنجر پھر ایک روز وہ زندگی سے روٹ کر موت کی وادی میں چلی گئی زری نے اپنا بیان ختم کیا تو میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا وہ خاصی سنجیدہ اور گمبیر نظر آ رہی تھی چند لماد کی خاموشی کے بعد میں نے اسے پوچھا زری اس سب کے باوجود بھی تم لالی سے شادی پر تیار ہو گئی کیوں وہ خیالوں میں گم ہو گئی چند لماد کے بعد اس نے جواب دیا تھانے دار صاحب میں نے آپ کو بتایا ہے نا اس تلخ حقیقت کا مجھے بہت بات میں پتا چلا تھا اس وقت تک میری شادی ہو چکی تھی شادی سے پہلے اکثر لوگوں کی طرح میں بھی سلمہ کو قصور وار سمجھتی تھی آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آخری جملہ اس نے بڑی بے بس اور لجاجت پھرے انداز میں کہا تھا میں نے اپنے سر کو بڑے مائنہ خیز انداز میں اسباتی جنبیش دی اور پھر کہا بڑی اچھی طرح تمہاری بات سمجھ گیا ہوں زری اور میں جس مقصد کے لئے یہاں آیا تھا وہ مقصد تقریباً پورا ہو گیا ہے جی کونسا مقصد اس نے استراری لہجے میں استفسار کیا میں نے رحیم بکش عرف لالی کا نام ظاہر کیے بخیر کہا مجھے باخبر ذرا ایسے پتہ چلا تھا کہ تم میاں بیوی آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہو آج میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے سوچا کہ تم سے بات کر لو لالی تو گھر میں موجود نہیں اس لئے میں تم سے بات کرنے کو رک گیا لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں دانستہ جملہ نامکمل چھوڑا اور پھر لمحاتی توقف کے بعد بولا لیکن تم نے اللہ وسائی لالی اور سلمہ کی جو کہانی سنائی ہے اس کی روشنی میں تم دونوں کے جھگڑے کی وجہ صاف نظر آ گئی ہے اللہ وسائی تو پچھلے سال گزر گئی لیکن یہ ناماکمل لالی تو ہے مجھے امید ہے کہ یہ تمہیں بھی تانے مارتا ہوگا تمہاری شادی کو بھی دو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور میری معلومات کے مطابق ابھی تک تمہاری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں نے اس کے دل کا حال اور صورتحال کی حقیقت جاننے کے لئے یہ چال چلی تھی لالی کو ناماکمل کہتے ہوئے میں نے سری کی طرفداری کی اور خمدردی کی بات کی تھی میری اس حکمت عملی کا خاطرخہ نتیجہ برامت ہوا وہ چوکنہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لیچے میں پوچھنے لگی آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے کہ ہم میہ بی بی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے کیا لالی نے اس حصے میں کوئی بات کی ہے نہ لالی نے اور نہ ہی کسی اور نے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مبہم انداز میں کہا میں نے بتایا نا مجھے باقابت ذرا ایسی تم دونوں کی چھگڑے کے بارے میں معلوم ہوا ہے تم اس حل جن میں نہ پڑو کہ مجھ تک یہ خبر کیسے پہنچی بس اس بات کی تذدیق کرتو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بلکل درست ہے بلکل درست تو نہیں البتہ کسی حد تک ٹھیک ہے وہ کہری سنجیدگی سے بولی میں سمجھا نہیں تھوڑی وضاحت کرو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا وہ چند لمعات تک سوچتی ہوئے نظر سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر کہا تھانے دار صاحب یہ بات تو بلکل سولہ آنے صحیح ہے کہ ہم دونوں میں اچھا لڑائی چھگڑا ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی وجہ لالی کہ تانے یہ روک ٹوک نہیں وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی اور افسردہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی میں نے نرمی سے پوچھا پھر کیا وجہ ہے چھوڑیں رہنے دیں اس بات کو وہ کنی کارتے ہوئے بولی میں چھوڑ نہیں سکتا ذری میں نے ایک ایک لفظ پس زور دیتے ہوئے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم میہ بیوی میں چھگڑا ہوتا ہے تو تم اس کی دھنائی اور مجائی کرتی ہو وہ بڑے آرام سے تمہاری مار کھاتا رہتا ہے کیا تم نے اس پر کوئی سبلی وغیرہ کرا رکھا ہے نہیں جی سب بزدل ہے میں ایسا نہیں سمجھ سکتا ذری میں نے اس کے چہر پر نگاہ گاڑتے ہوئے قدر سخت لہجے میں کہا میں نے بزدل اور کمزو شوہر دیکھے ہیں لیکن لالی جس طرح تمہارے لاج جوتے کھاتا ہے ایسی کوئی مثال میرے علم میں نہیں میں اس راز تک ضرور پہنچوں گا جو تم میہ بیوی کے درمیان چھپا ہوا ہے آپ کو تو ہمارے بارے میں بہت کچھ پتا چل چکا ہے وہ جھے پے ہوئے لہجے میں بولی میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا بہت کچھ سے بھی زیادہ تم اس سے مطالبہ کرتی ہو کہ وہ تمہیں تلائی زیورت کے تو بھرپور سیڈ بنوا کر دے تم اس کے عام دنی اور حیثیت سے اچھی طرح واقف ہو وہ بچارہ 35-45 تولے سونے کے جھمکے جھومر بالیاں چوڑیاں کلو بند کہاں سے بنوا کر دے تمہارا یہ مطالبہ سراسر ناجائز اور غلط ہے وہ یک ٹک مجھے دیکھتی رہی اور چندلہ میں اسی کیفیت میں رہنے کے بعد بولی اس کی آواز میں زمانے بھر کی یاسیت اور افسرد کی پھری ہوئی تھی اس نے کہا تھانے دار صاحب کیا ایک عورت شادی شدہ عورت ہونے کے ناتے میں زیورات کی خواہش نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی ضرور کر سکتی ہو میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا لیکن انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے اور جس انسان کی چادر میں جگہ جگہ سوراخ ہوں وہ کہاں سے پاؤں پھیلانا شروع کرے اور کہاں تک پھیلائے چادر اوڑنے کے باوجود بھی اگر انسان کے سر سے پاؤں تک ننگا ہی رہیں تو اسی چادر کا کیا فائدہ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو سری میں نے چوک کر اس سے سوال کیا وہ اپنی ہی دن میں بولتی چلی گئی تھانے دار صاحب میں دلالی سے صرف دو زیورات کی فرمائش کرتی ہوں اور میرا یہ مطالبہ کسی بھی صورت ناجائز نہیں ہر شادی شدہ عورت کو بننے سمننے کا حق حاصل ہے اور عورت کا اصل بناو سنگا تو اس کی تخلیق ہوتی ہے میں بھی اپنے سنار سے صرف دو زیورات مانگتی ہوں لیکن اس کی ذاتی تو مٹی مٹی ہے وہ اپنی مٹی سے کھوک لے اور بے جان برطن تو تیار کر سکتا ہے لیکن میری آلائش اور زیبائش کے لیے دو تلائی سیور فراہم کرنے سے کاسر ہے سرما پر پانچ ہونے کا الزام سراسر غلط تھا ایک بے برگو بے سمر سوکا پیڑ کسی کو فیض نہیں پہنچا سکتا اسی لیے حالات اور واقعات ہر لمحہ اس پر لات چوتے برساتے رہتے ہیں بات ختم کرتے ہی اس نے گذن جھکا لی اور دبی دبی سسکیوں میں رونے لگی میں نے اس کی اس عمل میں رکاوٹ بننے کی کوئی کوشش نہیں کی اگر وہ سچی تھی تو یہ رونا اس کے حق میں بہتر تھا پتہ نہیں کب سے آنسوں کے سیلاب کو اس نے سینے میں روک رکھا تھا زری نے چند الفاظ میں حالات کا ایک جہانے مانی کھول کر میری سامنے رکھ دیا تھا جس کے بعد کچھ پوچھنے اور بتانے کی کوئی گنجائش تھی اور نہ ہی ضرورت میں اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آیا زری تم فکر نہ کرو اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا زری کے تاثیر بھرے الفاظ سے جو حقیقت مجھ تک پہنچی تھی اس نے لالی کے لیے میرے دل و دماغ کو خصے سے پھر دیا تھا وہ کاغذی شیر میرے سامنے بڑے بڑے دعوے کر کے گیا تھا لیکن زری کی ایک ہی بوچھاڑ نے اس کاغذی شیر کو بھگو کر زمین سے چپکنے پر مجبور کر دیا تھا میں نے اس علمہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے تھانے بلواؤں گا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جس کا وہ قرار واقع استحقاق رکھتا تھا آئندہ دو تین روز تک تھانے میں کچھ اس قسم کی ہنگامی مصروفیات رہی کہ لالی جیسا ناماکول آدمی میرے ذہن میں ٹھین نہ سکا دو زمیدار خاندانوں میں دیرینہ دشمنی کی چنگاری ایک معمولی سے واقعی نے خوا دے کر اسے شولہ جوالہ کا روپ عطا کر دیا تھا اس واقعی کے پانچ یا چھے دن بعد کا ذکر ہے میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک افسوسناک واقعی کی اطلاع میری منتظر تھی مجھے بتایا گیا کہ جیونپور میں ایک شخص نے چھت سے لٹا کر خودکوشی کر لی ہے کون تھا وہ بدوقت میں نے اطلاع دینے والے کونسٹیبل سے تریافت کیا جناب اس بندے کا نام ہے لالی کونسٹیبل نے چواب دیا ہفتہ دس دن پہلے وہ آپ سے ملے یہاں بھی آیا تھا کونسٹیبل کے انکشاف نے مجھے گہری تشویش میں مقتلع کر دیا لالی کا نام سنتے ہی میں چونک اٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی کہانی بھی میرے ذہن میں تازہ ہو گئی اس نے اپنی بیوی کے ظلم و ستم کی داستان سناتے ہوئے اسے سمجھانے کے لیے مجھ سے درخواست کی تھی لیکن جب میں جا کر ذری سے ملا تو حقائق کی کوئی دوسری ہی سنگین صورت دیکھنے کو ملی بہرحال اس واقعے پر ذری ہی روشنی ڈال سکتی تھی میں نے اپنے ساتھ اے ایس آئی جمال دین کو لیا اور فوراں موزہ جیون پور پہنچ گیا لالی کے گھر چند روز پہلے میں آ چکا تھا لہذا زمان تک رسائی حنسل کرنے میں مجھے کسی دکت کا سامنا نہ ہوا گھر کے باہر درجن پر محلے دار اکھٹا تھے ہم انہیں ایک طرف ہٹاتے ہوئے گھر کے اندر تاخل ہو گئے مسکورہ مکان دو کمروں ایک بیٹھک اور وسیع اوری سین پر مشتمل تھا مکان کے دونوں کمرے پچھلے حصے میں واقع تھے ان کے آگے عرض کے رخ پرامتا تھا اور اس کے بعد کشادہ سہن آتا تھا بیٹھک نامی کمرہ کمرے کے گھر کے ابتدائی حصے میں تھا مزری کی رہنمائی میں اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں لاش لٹکی ہوئی تھی جب تک لالی کی ماں اللہ وسائی زندہ تھی یہ کمرہ اس کے تصرف میں تھا برابر والے کمرے میں لالی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا میرے کمرے میں داخل ہو کر لالی کی لاش کمرے کی چھت میں شہتیر کے ساتھ بندہ ہوا ایک رسہ نیچے لٹک رہا تھا جس کے دوسرے سرے پر بنے ہوئے فندے میں لالی کی گردن فسی ہوئی تھی فندہ لگنے کے باعث اس کے آنکھیں باہر اُبالائیں تھی اور گردن اپنے معمول کے ساتھ سے کچھ لمبی ہو گئی تھی لالی کی پھانسی لگی لاش بڑی بے سرو سامانی سے جھول رہی تھی میں نے اس کے مولک پاؤں کے نیچے دکھائی دینے والے منظر کا جائزہ لیا پاؤں سے تقریبا ڈیڑھ فٹ نیچے ایک چوبی میز رکھی نصر آ رہی تھی مسکورہ میز کے پہلوں میں کمرے کی فش پر ایک کرسی الٹی پڑی تھی مجھے یہ اندازہ قائم کنے میں کوئی دکت پیش نہ آئی کہ لالی نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے چوبی میز پر اس کرسی کو رکھا ہوگا پھر کرسی پر چڑھ کر اس نے فازی کا فندہ اپنی گردن میں ٹال لیا ہوگا وہ فندہ جو اس نے پہلے شہتیر کے ساتھ باندھ کر نیچے لٹکا لیا تھا اس کے بعد کا مرحلہ بایق وقت بڑا جانگسل اور آسان ہوتا ہے جانگسل ان معینوں میں کہ گردن میں سانس کا فندہ لگ کر موت واقع ہو جاتی ہے اور اس طرح کے صرف اس شہ کو ٹھوکر لگانا ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر جانگوانے کا عظم کیا ہو لالی نے بھی کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا کر خود کو موت کے حوالے کر دیا تھا میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں جائے واردات کا مکمل نقشہ تیار کیا اور لالی کی لاش کو پوسٹ مارڈم کے لیے سرکاری ہسپتال روانہ کر دیا ایس آئی جمال دین لاش کے ساتھ ہی ہسپتال چلا گیا تھا موقع کی ضروری کارروائی سے نمٹنے کے بعد لوگوں کے بیانات کی باری تھی لیکن میں نے کسی محلے دار یا پڑوسی کو اس سلسلے میں بازمائش میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور صرف زری کو لے کر بیٹھک میں بیٹھ گیا باقی تمام افراد کو میں نے گھر سے باہر نکال دیا اس واقعی کے بارے میں زری جو مدد کر سکتی تھی اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی میں نے پہلے تو زری سے لالی کی حسرتناک موت پر دلی حمدر دی اور اپنے دکھہ اظہار کیا یہ رسمی زمانہ بھی تھا اور موقع کی ضرورت بھی لالی کی موت پر زری کی کیفیت عجیب سی تھی نہ تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ لالی کی موت پر وہ بہت غمزدہ ہے اور نہ ہی یہ کہنا ممکن تھا کہ اسے اس واقعے سے کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے وہ ایک عجیب سے سناٹے میں گریفتار دکھائی دیتی تھی جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا خرخ ہوا کیا ہے زری مجھے اس واقعے کا دلی افسوس ہے میں نے کم بھی لہجے میں کہا تمہارے خیال میں یہ سب کیسے ہوا مم میں میں کچھ نہیں جانتی وہ نحیر سی آواز میں بولی کوئی بھی شک خام خام اپنی جان سے نہیں کھیلتا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم بات ہوتی ہے لالی نے اگر گلے میں پھندر ڈال کر جانتی ہے تو اس کا کوئی فوری مہرک بھی ضرور ہوگا اور اس بارے میں صرف تم ہی مجھے بتا سکتی ہو اس نے کوئی جواب نہیں دیا کردن چھکا کر گود میں رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کھیلنے لگی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو لیکن الفاظ زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی توانائی سے خیالی ہو جاتے ہیں میں نے ہمدرتی بھرے لہجے میں اسے پکارا لالی تو چلا گیا اسے باپس نہیں لائے جا سکتا اگر کسی شخص نے اس کی جان لی ہوتی تو میں قادل کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آخری کوشش کر ڈالتا لیکن اس نے تو خود ہی اپنے آپ کو ختم کر ڈالا ہے وہ قادل بھی ہے اور مقتول بھی لیکن اگر تم میرے سامنے دل کا بوجھ ہلکہ کر لوگی تو یہ تمہاری ذہنی صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں مجھے اپنا ہمدرت اور دوست سمجھو اسے مسلسل خاموش اور متعمل پا کر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا کیا پچھلی رات بھی تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا تھا وہ زبان سے کچھ نہ بولی تاہم اقرار میں گردن ہلا دی اس کا یہ اسباتی جواب پا کر میں نے نرمی سے پوچھا اور یہ بھی ایک ویسا ہی جھگڑا تھا جیسا اکثر تم دونوں کے پیچھ ہوتا رہتا ہے اس نے مختصر سی لبکشائی کی جی اور اس مرتبہ بھی تم ہی نے اس کی پٹائی کی ہوگی میں باعشتگی سے بولنے کی رہا پر لانے کی کوشش کر رہا تھا اس معاملے میں اس کا زبان کھولنا بہت ضروری تھا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ لالی نے کس بات سے دل برداشتہ ہو کر اپنی جان لے لی تھی یہ ٹھیک ہے کہ اس بدقسمت کے ساتھ ایک ایسا میڈیکل مسئلہ تھا کہ اسے اپنی زندگی سے بیزار شرمندہ اور دل برداشتہ ہونا چاہیے تھا مگر اس کی تاریخ یہ بتاتی تھی کہ وہ اپنی خامی کے لیے بہت زیادہ جذباتی اور حساس نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ بہت کچھ پہلے ہی کر چکا ہوتا اگر گزشتہ رات اس نے پھندر ڈال کر اپنی چاند دے دی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس رات کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا تھا کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی جس پر اس نے یہ رد عمل ظاہر کیا تھا اور میں اسی نکتے تک پہنچنے کے بعد ذریع کو کرید رہا تھا میرے سوال کی جواب میں اس نے لکشائی کے معاملے میں تھوڑی اور فراغ کے لیے دکھائی اور بولی جی تھاندار صاحب ایسا ہی ہوا تھا میں نے نرمی اور ملائمت کا برطاو جاری رکھا ایسا تو ایک عرصے سے ہوتا چلا آرہا تھا ذریع لیکن اس نے ایسا سنگین قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا نہیں تھا پھر گزشتہ رات وہ اپنی جان کا دشمن کیوں بن گیا آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھاندار جی اس نے ایک پوجل سانس خارج کرتے ہوئے کہا اور خلا میں کھننے لگی میں خاموشی سے اس کے مزید بولنے کا منتظر رہا اور اس بات کے آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ وہ مجھے کسی اہم راست سے آگا کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے چند لمات کے توقف کے بعد وہ اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولی یہ جھگڑا بھی معامل کی نویت کا ہی تھا پہلے میں زبانی کلامی اس پر برستی رہی اور وہ خصفے استعداد جواب دیتا رہا مگر آج میری دل و دماغ میں لالی کے لیے خاص قسم کا غصہ تھا میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اتنا ماروں اتنا ماروں کہ وہ مر ہی جائے وہ یک لکھ خاموش ہو گئی میں نے موتہ دل لہجے میں پوچھا زری پچھلی رات ایسی کیا بات تھی کہ تمہیں ایسا جنونی غصہ آ رہا تھا پہلے تو تم نے کبھی لالی کی موت کے بارے میں نہیں سوچا تھا اس نے ٹھہری ہوئے نظر سے مجھے دیکھا اور بتانے لگی تھانے دار صاحب چند روز پہلے آپ ہمارے گھر آئے تھے اسی بیٹھک میں بیٹھ کر ہم نے ٹھہرو باتیں کی تھی جو میرے لالی سلمہ اور اللہ وسائی کے بارے میں تھی آپ نے اپنی آمد کی وجہ یہ بتائی تھی کہ آپ ہمیں سمجھانے آئے ہیں کہ ہم لڑائی چھکڑا نہ کریں میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو ہمارے لڑائی چھکڑے کے بارے میں کس نے بتایا آپ نے مجھے تسلیبک جواب نہیں دیا تھا مجھے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ لالی ہی میری شکایت لے کر آپ کے پاس تھانے میں کیا ہے پچھلی رات میں نے لالی سے صاف صاف کہہ دیا تھا وہ سانس لینے کے لیے رکھی اور پھر بولی مجھے لالی پر اس بات کا شدید غصہ تھا کہ اس نے گھر کے معاملے کو تھانے تک کیوں پہنچایا میں جب دو ڈھائی سال سے ایک ٹنڈ منڈ بے برگو بار بے سمت درست کے نیچے بیٹھی ہوئی ناکامیوں نامرادیوں کی چلچلاتی دھوپ میں اپنے تشنا کام خواہشات کو چھلسا رہی تھی تو اس کے پیٹ میں کیوں مڑور اٹھا جو وہ آپریشن کروانے آپ کے پاس پہنچ گیا یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈاٹنے والی بات ہو گئی اور جب میں نے اس سے یہ کہا تو وہ ٹھٹائی سے صاف مکر گیا میں تو تھانے نہیں گیا تھا وہ نظر چھراتے ہوئے بولا میں نے غسلے لہجے میں کہا تھانے دار کو کوئی خواب آیا ہے اور نہ ہی وہ غیب کا علم رکھتا ہے تم نے ضرور میری شکایت کی ہوگی جو وہ مجھے سمجھانے کھر آیا تھا وہ ٹال و ٹورک کرنے لگا تو مجھے اس پر اور غصہ آیا میں نے کہا مجھے تمہارے تھانے جانے پر کوئی اعتراض نہیں دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے تھانے دار کو آدھی بات بتائی میرے ظلموں ستم کی کہانی سنا کر تم نے اپنی خامیوں کو موٹی چادر کے نیچے ڈھام دیا تمہیں کھل کے بتانا چاہیے تھا نہ تھانے دار کو اس کی ٹھٹائی نے میرے غصے کا اور بھی بڑھا دیا اور وہ بے خبری میں بولا مجھ میں ایسی کون سی خامیہ ہیں جو میں نے تھانے دار سے چھپائی ہوئی ہیں اس کا یہ جواب اس بات کا اقرار تھا کہ وہ آپ کے پاس میری شکایت لے کر آیا تھا اس تصدیق کے بعد تمہیں نے اس پر چڑھائی کر دی اور میں نے کہا لالی تمہیں ایک ایسی خامی ہے جو سیکڑوں ہزاروں خامیوں پر بھاری ہے تمہیں یہ سوال پوچھتے ہوئے شرم آنی چاہیے مرد کو اپنی شان کا تحفظ کرنا چاہیے کیا تم مجھے مرد نہیں سمجھتی ہو وہ میرا ہاتھ رکھ کر سینہ تان کر میں سامنے کھڑا ہو گیا اس قسم کا رد عمل میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا ورنہ وہ آج تک مجھ سے دبتا آیا تھا مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کیسے تن کے کھڑا ہے اس کی جانب سے ایسی جرتکی میں توقع نہیں کر سکتی تھی میں نے اس سے کہا لالی میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے میرے اس دیکھے جملے نے گویا جلتی پر تیل کا کام دکھا دیا وہ پھنکار کر بولا میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں آج کہ میں کتنا بڑا مرد ہوں یہ ایک بات ختم کرتے ہی وہ کسی بھوکے درندے کی مانت مجھ پر چھپٹ پڑا تھا اتنا بدا کا ذریق خاموش ہو گئی میں نہیں جانتا تھا اس کا یہ توقف کوئی پڑاؤ تھا یا اس کی کہانی اینڈ ہو گئی تھی اس کے بیان کرتا قصے نے میرے تجسس کو ساتھویں آسمان تک بلند کر ڈالا تھا لہذا میں نے استراری لہجے میں اس تفسار کیا پھر کیا ہوا ذری اس نے جواب میں خاموشی سے گردن چھکا لی اس کی چھکی ہوئی گردن کا زاویہ آگے کی کہانی بڑی پزاہ سے سنا رہا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ ذری سے مزید کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ جو گرستے ہیں وہ برستے نہیں لالی اگر ذری کا سنار ہوتا تو ڈھائی سال میں اسے تلائی زیورات چڑھا کر سونے سے پیلا کر چکا ہوتا وہ تو مٹی کا مادو تھا میں ذری کی جھکی ہوئی گردن ڈھلکے ہوئے کندھے گنگ زبان اور اتر ہوئے چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ پچھلی تاریخ بھی پچھلی رات بھی تاریخ خود کو دھورانا نہیں بھولی ہوگی اوہ میں نے ایک پرمائنی پوچھل اور تازیت بھرا سانس خارج گیا ذری نے نکاح اٹھا کر مجھے دیکھا اور ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی پھر وہ جھنجلا کر کمرے سے نکل گیا میں ایک ٹکو سے دیکھتا رہا اور منتظر رہا کہ وہ کیا کہتی یہ آگے اس نے کہا ہمارے درمیان جب بھی بدمز کی حصے بڑھ جاتی تھی تو وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا وہ اپنی امہ والے کمرے میں چلا گیا رات بھی اور وہیں رہا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ وہ بولتے بولتے رک گئی تو میں ایک پتا چلا کہ وہ خود کو پھانسی لگا کر ختم کر چکا ہے اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا وہ ایک تھکی ہوئی سانس خارج کرتے ہوئے بولی تھانیدار صاحب میں بالکل سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا سنگین قدم اٹھا لے گا وہ رات کو جب کمرے سے نکل گیا تو میں آرام سے سو گئی تھی ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا کہ جب ہم دونوں نے دو مختلف کمروں میں رات گزاری ہو میں ایسی سوئی کہ دوسری صبح جانی کے آسوپی آنکھ کھلی جب مجھے گھر کے اندر لالی کی موجود کی محسوس نہ ہوئی تو میں تشویش میں مبتلا ہو گئی میں اپنے کمرے سے نکل کر بھرابر والے کمرے میں پہنچی تو لالی مجھے چھت سے لٹکتا ہوا دکھائی دیا اسے اس حالت میں دیکھ کر میری چیف نکل گئی پھر لالی کی فانسی والی خبر آسپلوس میں پہنچ گئی اور اس کے بعد اطلاع سن کر آپ کے پاس آپ یقین کریں مجھے کچھ پتہ نہیں چلا لالی سات والے کمرے میں جانے کے بعد کیا کرتا رہا میں نہیں جانتی اس نے کب چھت والے شہتیر میں اپنے لیے فانسی کا پھندہ تیار کیا اور کب گلے میں ڈال کر اس نے چاند دی دی بات ختم کرتے ہی وہ پلک پلک کر رونے لگی میں نے اس سے رونے دیا لالی جیسا بھی لولا لنگلا اور پے فیس تھا بہرحال سری کا شوہر تھا اس کی خودکشی کے بعد وہ ایک طرح سے اکیلی رہ گئی تھی موقع کی ضروری کارروائی مکمل ہو چکی تھی یہ سیدھا سادھا ایک خودکشی کا کیس تھا اور اس خودکشی کا سبب بھی روز روشن کی مانت میرے سامنے چلوا افروز تھا بیچاری سری کے لیے لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا کہ اس کی شوہر نے خودکشی کیوں کی تھی کیونکہ اس سبب کو زبان زدے خاص و عام نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ذرا سا سملی تمہیں نے تسلیعہ میں اس لہجے میں کہا سری حالات کی نذاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو ابھی تمہارا خرد تازیت کے لیے آنے والوں سے بھر جائے گا وہ تم سے تنہ تنہ کے سوالات کریں گے اور یہ بات تو کسی سے ڈھگی چھپی نہیں رہی ہے کہ لالی نے خودکشی کی ہے تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو اور حمد سے کام لو تمہیں اس صورتحال سے نمٹنا ہے میری بات سمجھ رہی ہونا اس نے آنسو پوچھتے ہوئے اس بات میں کردن ہلائی اور بولی چیز سمجھ رہی ہوں میں نے مزید دس پندرہ منٹ تک اسے تسلیعہ دلا سے دیئے اور پھر اس کے بعد گھر سے نکل آیا میں ذریعہ کے لیے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا لالی کے حضرت ناک انجام نے مجھے دل گرفتہ کر دیا تھا اس روز میں باپر ساکت دھانے میں بیٹھا کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا کسی شخص کا نا اہل یا نالائک ہونا ایک خامی کی بات ہے مگر انسان کوشش کرے تو اپنی خامیوں سے چھوٹکارہ حنسل کر سکتا ہے اس مسئلہ کا یہ حل تو نہیں کہ انسان اپنی زندگی ہی سے چھوٹکارہ حنسل کر لے اور لالی نے کچھ اسی قسم کی حرکت کی تھی پتہ نہیں کیوں ان لمحات میں میرا ذہن لالی کی موت کے بارے میں مختلف زاویوں سے سوچ رہا تھا اور ان میں سے ایک زاویہ سرینہ اور سری کا بھی تھا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تو تھی نہیں کہ لالی فنا کے گھاٹ اتر چکا تھا اور یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح آیاں تھی کہ یہ سیدھی سادھی خودکشی کی ایک واردہ دکھائی دیتی تھی میں نے جائے وکوا پر جا کر چھت سے جھولتی ہوئی اس کی لاش کا پخور چائزہ لیا تھا لالی نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی تھی اس نے یہ سنگین قدم اپنے ایک دعوے کی ناکامی کے بعد اٹھایا تھا اس واقعی کے بارے میں نیاحتی مختصر الفاظ میں سری نے مجھے تفصیل سے آگا کر دیا تھا شدید نویت کے جذباتی دباؤ کے زیر اثر لالی نے اپنی جان لے لی تھی یہ سارے کردار اور واقعات اس کہانے میں اپنی جگہ فٹ تھے لیکن جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں تھا اگلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ لالی کی لاش سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچ گئی میں نے سری کو لاش کی آمد کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو اس کے خد روانہ کر دیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا متعلق کرنے لگا مذکورہ رپورٹ نے مجھے پوری طرح چوکنے پر مجبور کر دیا اس کے الفاظ میں سنسنی خیزی اور انکشاف انگیزی پائی جاتی تھی لالی کی موت کا وقت رات دس اور گیارہ بجے کے درمیان بتایا گیا اور موت کا سبب تھا زہر خارنی اس کے خون اور میدے کے مخصوص لیبورٹی ٹیسٹ سے پتا چلا تھا کہ اسے کوئی زود اصد زہر دے کر موت کے خات اتارا گیا لالی کے طبعی تجزیے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب وہ فانسی لگا چکا تھا تو اس وقت وہ زندہ نہیں تھا زود اصد زہر نے اس سے پہلے ہی اس کی زندگی کا چاراغ گل کر دیا تھا اس رپورٹ کو میں نے کئی بار اوپر سے نیچے تک پڑھا اور ہر مرتبہ زہن میں یہی سوال اوبرا کیا لالی کو موت کے خات اتارنے کے بعد چھت سے لٹکایا گیا تھا اگر منطقی انداز اور حالات کی روشنی میں دیکھا جاتا تو یہی جواب اوپر کا سامنے آتا تھا ہاں اسی لمحے لالی کی باتیں میرے زہن میں گتش کرنے لگیں اس کے بقول ذریعہ اسے کئی مرتبہ دھمکی دے چکی تھی کہ وہ تیزدھار چھری سے اس کی شہرک گھاٹ ڈالے گی یا پھر کھانے میں زہر ملا کر اسے فنہ کے گھاٹ اتار دے گی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پہلے یہی نظر آ رہا تھا کہ لالی نے اپنی مردانہ لاج کی ناؤ ڈوبنے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی لیکن میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی یہ رپورٹ سوچنے سمجھنے کے لیے بندہ فٹ ہونے سے پہلے وہ یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا چکا تھا اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کی لاش کو زبردستی پھانسی دی گئی تھی تاکہ دیکھنے والوں کو یہی نظر آئے کہ اس نے خودکشی کی ہے اور ایسا کون ہو سکتا تھا اس سوال کے جواب کی تلاش میں میری سوچ لالی کی بیوی زرینہ اوپ زری سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی اس گھر میں وہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے کسی ایک کو کوئی سنگین حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں دوسرا ہی پہتر طور پر بتا سکتا تھا اور زری نے مجھے سنگین باقی کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے باطل قرار دے دیا تھا لالی نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا لالی کی موت کسی زود اثر زہر کے سبب واقع ہوئی تھی اور زری اسے ایک سے زیادہ مرتبہ زہر کھلا کر ماننے کی دھمکی دے چکی تھی لہٰذا مجھے فوری طور پر زری کا ایک کڑا انٹرویو کرنا تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیہ تک گیا جا سکے اگر زری ہی نے زہر کھلا کر اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو پھر یہ بھی دے تھا کہ وہ اس قتل کی بارداد میں اکیلی ملوث نہیں رہی تھی کوئی اور بھی اس کھیل میں اس کے ساتھ شامل تھا اور وہ یقینا کوئی مرد تھا کیونکہ لالی کو فانسی پر لٹکانا اکیلے زری کے بس کی بات نہیں تھی اس کی موت کو خودکوشی کا رنگ دینے کے لیے کسی شخص نے اس کی بھرپور مدد کی ہوگی میں ایک منطقی اور سنسنی خیز نتیجے پر پہنچ چکا تھا بس زری کی زبان سے اکوالی جنم کروانا باقی تھا میں نے فوری طور پر زری کی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس سے پہلے کے مطحانے سے روانہ ہوتا دو افراد مجھ سے ملنے آ گئے ان میں سے ایک شخص کا چہرہ مجھے شناسہ لگا تھوڑا ذہن پر زور ڈالا تو فوراں مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے جائے وکوا پر دیکھا تھا غالباً وہ زری اور لالی کا پڑوسی تھا یا کمی زکم ان کی گلی میں رہتا تھا میری مشکل آسان کرتے ہوئے مذکورہ شخص نے تعریف کر آیا تھاندار صاحب میرا نام یاکوب ہے ادھر جیونپور میں میرا فیصل کا پاڑا ہے اور میں لالی کے پڑوس میں ترہتا ہوں